آئی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیک کا ایک اور احسن اقدام محکمت جیل خانہ جات پنجاب اور پنجاب بینک کے ماہ بین معاہدہ تیپ آ گیا اس معاہدے کے تحت قیدیوں کی پنجاب بینک میں اکاؤنٹ کھولے جائیں گے قیدیوں کے ورسہ پیسے جیل پر جمع کروانے کی بجائے پنجاب بینک میں موجود قیدی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکیں گے آئی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیک کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد عوام الناس کو سہولت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نظام کی شفافیت سے کرپشن کا خاتمہ ہے مزید افصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لہور زفر اقبال سے جی زفر اقبال آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس ٹیم میں موجود ہوں آئی جی پریزن مرزا شاہد سلیم بیک کے پاس آج پنجاب جیل خانہ جات اور بینک آف پنجاب کے درمیان ایک مویدہ تائے ہوا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جیل میں مقیم قیدیوں کے بینک آکانٹ بینک آف پنجاب میں کھولے جائیں گے اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی جی پریزن پنجاب مرزا شاہد سلیم بیک صاحب سے جی سر بتائیے گا آج آپ کا بینک آف پنجاب کے ساتھ کس چیز کا اور کس پارے میں ماردہ تا ہے بسکلی پریزنرز کو کافی زیادہ پرابلم ہوتی تھی جب مینوال آکانٹ ہوتے تھے ہم نے وہ سارے ختم کر کے بینک آف پنجاب کے ساتھ ایک 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 لیمنٹ کیا ہے اور اب پریزنرز کے لوائکین بینک آف پنجاب میں پیسے جمع کروا سکیں گے اور وہی ریفلیکٹ ہوں گے پریزن منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم میں اور وہاں سے بیومیٹرک ٹیپ کے ذریعے پریزنرز آرڈر دے گا اور اس کی لیمنٹ کیا رکھی گئی ہے ایک شروع سے کتنے پیسے انیشلی ہم نے پندرہ ہزار رکھی گئی ہے جی آئی جی صاحب کا کہنا ہے کہ شروعات میں اس کی لیمنٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار رکھی گئی ہے قیدیوں کے لوائکین قیدی کے اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار رپی جمع کروا سکتے ہیں اور اس میں جیل خانہ جات کی منیجمنٹ میں بہتری اور مزید شفافیت آئے گی بہت شکریہ ہمارے 47 نیوز کے بیرو چیف لاہور زفر اکبان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے